اعوذ باللہ من الشیعر طالب و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پر امن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشتگردی سے پاک ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے جیدی جہ کی ا shoot by ministry of religious affairs government of pakistan تومی مجھے ایسلامی دعوت اسلامی دعویٰی ایسیمی is the largest religious non-political propagational and peaceful movement of quran and sunnah in the country working for propagation of the message of holy quran and sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ مرترف ہے. آپ کے بیانات تعلیفات مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے بساوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اقائد و اعمال شریعت و طریقت تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاطی ادارہ مکتبت المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی مدنی مذاکرہ نمبر دو سو اکیاسی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس وی سی ڈی میں ملاحظہ فرمائیں گے کوئی سلام نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ مبلغین کے لیے اہم مدنی پھول، ملنساری کی اہمیت دعوت اسلامی لوگوں کے اخلاق سوارتی ہے. ہمدردی سب کو اچھی لگتی ہے وغیرہ اول تاخر دیکھئے انشاءاللہ عزوجل معلومات کا خزانہ اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عزوجل 1431 سنے ہجری کے رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے چوتھی ترابیش پڑھنے کے بعد عاشقانِ رسول محتقیفین دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں اگر بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصداح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا آپ نے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں محمد بات کر رہا ہوں محمد پتنی میں بات ماشاءاللہ دعوال اسلام بہت اچھا کام کر دی بہت خوشی کی بات ہے اللہ بہت ترقی دے ہم تو بہت چانے والے حضر صلو اللہ کیسے کا مصد یہ ہے دو چیزوں میں میں سعفاغ نہیں کرتا آپ سے ایک تو آپ کے جو ایک پر یہ آپ کے جو ہمارے حضرت ہیں امامے والے حضرات جو ہیں وہ بغیر امامے والے کو تو سلام ہی نہیں کر دیں کہ ہم ہوتل میں بیٹھے ہوں کہیں بھی بیٹھے ہوں یعنی کیا ہم خدا نہ کرتا مسلمان نہیں وہ ان کو تو ایسا ہونا چاہی ہے کہ ان کے اقلاق سے ہم کو ہم کو سیکھیں ہم دعوت اسلامی میں آ جائیں ہم خود امام اپنے سر پر سجائیں لیکن ان کا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے ہم تو بلکل ایک الگی قوم ہے اگر دس آدمی بیش میں دعوت اسلامی والا ایک بیٹھا ہوگا تو اس کو وہ سلام کریں گے اور دوسرا سوال عمران بھئی سے میرا یہ ہے کہ ملک میں اتنے حالات قراب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پریشانیاں دیگر مسئلے مسئلے آپ اس کی طرف کیوں آپ اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریشانیاں لوگ اتنے پریشانے لائٹوں کی پرابلم چھلا بھئے دوسرا ہر چیز میں تو آپ کا بھی تو تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ آپ کو عوام کو بتائیں کہ آپ یہ دعا کریں آپ وہ کریں تو آپ تھوڑا سا اس چیز میں بھی عمران بھئی کو بولیں کہ آپ کریں ماذرت جو میرے پاس سوال تھے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک نارات اسلام بھائی تھا میں نے کہا ان کو اب آپ جلال میں ہے بھائی محمود پٹنی بھائی یہ نیا بات کہ ہوں گے پٹنی تو یہاں زیادہ ہیں ماشاءاللہ ورحال یہ ہے ان کا درد ہے تو کوئی حصہ تو یہ ان کو اصل ہوگا یا ان کو ایسے امام والے ٹکرے ہوں گے ماشاءاللہ ان کو جو پان کے گھٹکے کھا کر بیٹھے رہتے ہیں نیابد میں مجھے پتا ہے جانتا ہوں پان بوت چلتے پان کے گھٹکے کھاتے ہیں ہرہ امامہ سر پہ ہوتا ہے ساری رات چیختے رہتے ہیں کچھ کولیٹیز ہیں وہاں ایسی ان سے بیچاروں کا واسطہ پڑا ہوگا محمود پٹنی کو میں دعوت دوں گا کہ ایک دن کے لئے آج جاؤ گے فیضان مدینہ میں تم کو اتنے سلام کریں گے کہ تم جواب دے دے کہ تھک جاؤ گے عظمہ شرط ہے انشاءاللہ اتنی محبت ملے گی تو اپنے اطراف کے یہ امام والوں کو ٹھیک ہے مطلب اگر ایسا کیا ہے تو چلو ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں بھائی یہاں تو وہ آپ کے وہ جملے کی تائد ہو رہی ہے کہ دیکھو میں اس کو بولتا ہوں جو دعوت اسلامی والا ہے جو دعوت اسلام والا یہ میرے گلہ آپ بیچ سو دبا فرما دکھے دیکھو دعوت اسلام والا ہے لگتا ہے وہ جو دعوت اسلام والا ہے یہ ابھی تا ہمارے محمود بھائی کو ملا نہیں ہوگا وہ پان کے گھٹکے گا کہ پیچکاریاں مارتے ہوں گے اور پھر وہ آگ کر اظہر ہے کہ اپنے سے انگلیاں ملا لیتے ہوں گے اسلام علیکم یہ بھائی کہ گھر یہ آتے ہوں گے تو یہ مطلب اگر خیر وہ نہیں ہیں ان کے علاقے کہ دوسرے علاقے میں بھی واسطہ پڑھائے تو یہ امام ہے تو یہاں مطلب بستوں میں ملتے ہیں جو چائے خرید لینے باندھ لیں چاہے ٹھیک ہے وہ ڈاڑی والے بھی تو ڈاڑی بھی تو کوئی دعوت اسلامی والے ہی رکھتے ہیں ساتھو نہیں ہے ORDWork مسلمان رکھتے ہیں ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے داری بل پر چلو دعوات اسلامی کا وہ مدنی کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں اب اگر کچھ ایسے ستائم بھائی ہیں جو دعوات اسلامی کا کام کرتے چاہے ذمة داری بھی ہیں دعوات اسلامی کے چلو ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا آپ کرنے تو سلام انہوں کو آپ کرلیں سلام کیا حرج اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کا یہ سلام نہ کرنا اس پر شریعت کا حکم کیا لگے گا کہ انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تو کیا ان پر یہ فرض تھا واجب تھا کہ وہ آپ جناب کو آ کر سلامی پیش کریں کیا واجب تھا ان پر ضروری تھا مجھے اس پر مجھے یاد آیا ان کے انداز پر استعائی میں ان کو اپنائیت کے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہیں مجھ سے بھی ناراض نہ ہو جائیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے میں تو محبت میں سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک محمود بھائی بھاقی عرض کرتا ہوں اللہ کرے آپ مدنی چینل پر اس وقت سن رہے ہوں کہ ایک بار پرانی بات ہے وہ پنجاب سے ایک مجھے مکتوب آیا بڑا غصے والا مکتوب اور پھر ہی بھی تھی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ایک بھی دعوت اسلامی والا جنازے میں نہیں آیا والد صاحب کے جنازے میں نہیں آیا شاید ایک یہ بھی تھا اور ایک دوسرا بھی اسی طرح تھا کہ ہمارے ہم وہ محفل ہوتی ہے ہر مہینے دعوت اسلامی نے نہیں آتے اس پر بھی اس نے بڑا بچارے میں غصہ نکالا تھا تو خیر وہ جنازے والا میں ارس کر رہا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور کوئی دعوت اسلامی والا ہمارے والد کے جنازے میں نہیں آیا میں تو پہلے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتا تھا اور میں تو آتا جاتا تھا اجتماعات میں اب میرا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی سے کیوں نہیں آئے میرے والد کے جنازے میں کوئی ضرورت نہیں مجھے دعوت اسلامی کی یا کوئی ضرورت نہیں دعوت اسلامی والوں کی میرے والد کے جنازے میں بہت سے لوگ آ گئے تھے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا غصے والا لیٹر اب یہ اللہ جانے اس نے ایڈریس لکھا دا گیا نہیں تو میں نے کیا جواب دیا شاید اس طرح کا میں نے اس وقت دیا مجھے مسائل تو پتا تھے کہ نماز جنازہ جو فرض قفایہ ہے فرض قفایہ جن جن کو پتا چلا ان میں سے کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا تو سب سے فرض ساکت ہو گیا کوئی گناہ گر نہیں ایک بھی نہ پڑھے جنازہ ہی نہ ہو تو پتا بھی ہے لوگوں کو یہ موت ہو گئے یہ مسلمان کی تو اب جن جن کو پتا چلا وہ گناہ گار ہیں جن کو پتا نہیں چلا اور کسی نے نہیں پڑھی تو وہ جس کو پتا نہیں چلا وہ تو پھر بھی گناہ گار نہیں تو اب کیا ہر دعوت اسلامی والے کو پتا چلا کہ جناب کے والد صاحب فرض ہو گئے ہیں ایک بات اچھا چلو پتا چل گیا تو وہ نہیں آئے تو یار کوئی حسن زن کی بھی صورت بن سکتی ہے کہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہوگا کوئی مطلق گھرے لو ایسی پریشانی آگئی ہوگی نہیں آسکا ہوگا اچھا جان بوجھ کر نہیں آیا اس پر سستی ہو گئی نہیں آیا تو حکم شریعت کیا اس پر لگے گا وہ تو صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوا کبیرہ تو بات کی بات جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے جنازہ پڑا ہمارے اس میں آگئے تو وہ تو فرض تو ادا ہوئی گیا تو ایسی باتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی چھوڑ دینا یہ تو ایسا ہی ہوا محمود بھائی بھی اس پر غور کریں کہ کچھ اسلامی بھائیوں سے ناراض ہو کر اتنی بڑی تحریک جو دنیا بھر میں ہے ان سب کو ایک ہی اس میں لے لینا کہ وہ امام والے ہیوں کرتے ہیں امام والے ہیوں کرتے ہیں اس پر آپ سوچیں کہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو آج بد انوانیوں میں مشغول ہے بد انوانیوں میں مشغول ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز بھی نہیں پڑتے ہیں تو گالیاں بھی بکتے ہیں تو لوٹ مار بھی کرتے ہیں پیسوں کی مطلب مل آٹ والا مال بھی بیچتے ہیں کیا نہیں ہے بد انوانیوں میں تو اگر ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی بولے کہ مرد اللہ اسلام غلط ہے یا مسلمان قوم غلط ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے یہیں آپ اسی پر دعوت اسلامی کو سوچیں کہ جب آپ یہ آپ کا یہ ذہن ہے کہ بالفرد اگر سارے مسلمان فی الحال غلط ہو جاتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں تب بھی آپ بولو گے اسلام زندہ بات اسلام حق حق اور حق ٹھیک ہے تو اسی طرح مسلمان اگرچہ اکثریت اس وقت بے عمل ہے شاید نائنٹی فائی پرسنٹ بے نمازی ہوں گے مسلمانوں میں نماز نہ پڑھنے والا بھی اگر برا آدمی نہیں ہے تو پھر اچھا آدمی کہاں سے لائیں گے پھر برا بولیں گے کس کو بے نمازی تو سب سے بڑا گناہ گر ہے انمانوں گر کہ اللہ کا پہلا اور یہ سب سے اولین فرض جو ہے سب سے بڑا فرض وہ چھوڑ رہا ہے گناہ گر سخت گناہ گر فاجر فاسق ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے ایک نماز جو جہنم بچھ کر قدا کرے وہ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا حق دار ہے تو یہ اس لئے اگر کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑی یا اکثریت بھی نماز نہیں پڑتے پھر بھی ہم مسلمان قوم کو برانی بولتے کہ یہ غلط ہے تو اچھی طرح اگر کچھ دعوت اسلامی والے اس طرح کرتے ہیں کہ چلو سلام نہیں کرتے آپ سے اچھی طرح نہیں ملتے تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ دعوت اسلامی والے یوں کرتے ہیں اہرہ امامی والے یوں کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اپنے ذہن کو آپ صاف کیجئے کوئی بات نہیں دعوت اسلامی والے نہیں کرتے سلام آپ ان کو سلام کرو کیا رجیس میں نے غزالی دورا علمہ قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ اخلاق میں نے ایک بار لی میں نے بار ہاں دیکھا ہم جب حضرت کی خدمت میں حضیر ہوتے ہیں آ رہے ہیں تو پہنچے تو ہم سلام کریں اس سے پہلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم غزالی دورا کی یادت تھی انتظار ہی نہیں کرتا تھے کہ یہ مجھے سلام کریں تو وہ مجھے سلام کریں تو آپ کائے کو انتظار کرتے ہیں کہ امام والا مجھے سلام کریں آپ آجزی اپنے اندر آدمی آجزی پیدا کریں کیا میں نلائکوں مجھے نیک لوگ سلام نہیں کرتے یا عاشقان نسول مجھے سلام نہیں کرتے یا میں گناہ غار ہوں تو چلو میں ان کو سلام کر لیتا ہوں تو یہ جواب میں مجھے سلام کی سلام علیکم السلام کہہ کر مجھے سلامتی کی دعا دے دیں گے اس لئے مطلب دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ سلام نہ کریں یا چلو زیادہ افراد بھی سلام نہیں کرتے تو دل بڑا رکھنا ایک طرف تو یہ محمود بھائی کی خدمت میں یہ معروضات تھی میری امید ہے کہ ان کی تشفیح ہوئی ہوگی اللہ کرے ہو جائے لیکن ان کا نہیں پتا لیکن جنرل ہی ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک آدمی تب آسانی سے اس کے ذہن میں بات آتی نہیں ہے اس کو ہم مگر شیطانی چکر کہیں تو بھی اگلے کو برا لگتا کہ لے میرے کو یوں بولتا ہے تو اس لئے وہ ان کو خود سوچنا چاہیے جو میں نے عرص کیا اس پر اس میں سوچنے کا بہت ہے کہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے دعوت اسلامی میں آ جانا چاہیے کہ چلو یہ نہیں ہے غلط ہے نا چلو میں جاتا ہوں ان کو صدار ہوں گا سب کو یوں کر کے ہی چلو آ جاؤ یا آ تو جاؤ آ جاؤ فیدانہ ودینہ کے دروازہ کھلا و آ جاؤ انشاءاللہ اچھا اب میں آپ سے درخواست کروں گا دعوت اسلامی والوں سے کہ اگر کسی کی یہ عادت ہے روکھا پن کی خشکی کی تو اس کو نکال کہ دیکھو لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں آپ کو کیا رہا ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ہم کو سلام نہیں کرتے ہیں اچھا بعض مسلمانوں کی یہ قوالیٹیز ہیں کہ ان کو سلام کرنے کی ممانت ہے ہاں میں وہ مسئلہ تو لوں گا نہیں ہے بھی کہ وہ کہ اللہ مناسہ اللہ قدر اقول ہم کے کہیں خلاف نہ ہو جائے آپ مطلب چونکہ نیکی کی دعوت عام کرنے والے لوگ ہیں تو لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں اور اب وہ دور نازوک ہے ان شرائط کو دیکھنے جاؤ گے تو بھر مسئلہ ہو جائے آجزی کرے آدمی اس میں سمجھ جاؤ جو میں بولنا چاہتا ہوں آجزی کرے کہ میں قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں میں سلام کریں خلاص یہ میں نے صحیح بولتا ہوں بہت بڑی بات بول دی ہے اگر محمود بھائی میرے سامنے آئے میں ان کو یوں سمجھ دار پاؤں گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اگر تم کو کوئی سلام نہیں کرتا تو اگر یہ حکمت ہے اس کی تو وہ صحیح کرتا ہے جو سلام نہیں کرتا یہ میں ان کو کان میں بتا سکتا ہوں اگر کوئی صورت ہو گئی رابطے کی تو بلفرض کہ ہو سکتا ہے وہ اسی کٹیگری کے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور وہ لوگ اتنے مسائل جانتے ہیں اس وجہ سے نہ کرتے ہیں اللہ بہتر جانے تو بہرحال اب آپ چونکہ نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی اس لئے آپ کو چاہیے کہ ملنساری کا مظاہرہ فرمائیں کہ انفرادی کوشش کی جان جو ہے یہ ملنساری ہے اگر روکھاپن ہوگا آپ دعا سلام نہیں کرو گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں آپ سے بھاگیں جن کو قریب لانا ہے ان کو یہی انداز آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو سلام بھی کریں ان سے گلے بھی ملیں ان کے سامنے بچ بچ جائیں عصہ ان کو مان دیں کہ وہ لاکھ اس کا دل نہ چاہے مگر وہ آپ کے ساتھ مروت میں چل پڑے فیضان مدینہ اس پر جاری ہو جائے ٹھیک ہے ملنسارباز ہوتے ہیں اس میں کوئی شکلی خوشک مزاج ہوتے ہیں اور کسی کو لفٹ کراتے نہیں یہ نہیں کہ اس سے خار کھاتے ہیں آدھا دیں وہ بچارے کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے مو چڑھا ہی رہے تاہر رہتا ہے پھولا ہوا ہوتا ہے بادل چھائے رہتے ہیں وہ اس کا چاہی رہ اہے فطری ہے اس کی بچارے کی فطرت ہے نیچر ہے اب اسے ناراض ہوگے تو بھی اس کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ لائن اقصال کرو گئے جیسے ناراض ہوگی کہ یا کوئی تو یہ ان کو کیا فرق پڑے گا اس کو تو مو چڑھا ہی رہے گا اس کا وہ پھر جار دے گا آپ کو تو پھر زیادہ بودہ لگ جائے گا تو بھلے نہیں مامہ پہنا تو امامہ پہنا جاگیر تھوڑی ہے اجارہ تھوڑی لیا ہے جو بھی چیٹر پہن لیتے ہیں اس میں بیٹھے بھی ہوں تو کوئی بہید نہیں ہے کہ وہ مکہ ملا تو جیب کٹ لوں گا بیگ اٹھا کے بھاگ جاؤں گا امامہ باند کے بیٹھا ہوگا یوں یوں کر رہا ہوگا سب اور یوں یوں کر کے یہاں دیکھ لیتا ہوگا یہاں دیکھ لیتا ہوگا شکار کہاں ہے یہ بھی ہوتا ہے تو تو اس لئے امامہ والے ہر امامہ والا دعوت اسلامی والا نہیں ہے اور اگر کوئی دعوت اسلامی والا بنتا ہے اور اگر کوئی غلطی کرتا تو چا آپ غلطی نہیں کرتے کون غلطی نہیں کرتا ہم تو بڑے بڑے غلطیں کرتے ہیں اس لئے مطلب درگزر کا مادہ ہو نرمی ہو آجزی ہو اور سمجھائے پیار سے اگر برسیں گے نا تو ہم کو مسلمان نہیں سمجھتا لے اسلام نہیں کرتے تو وہ پھر اگر رف ہے تو وہ بولے گا جا بھائی جا رستہ لے توڑی یار کیوں مغز ماری کرتا ہے تو وہ پھر یہ ہو جائے نہ کٹیں گے تو اس لئے ہمیشہ مطلب دینے کا آجزی کا مظاہرہ کیا جائے سختی نہ کی جائے اگر غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو مطلب محبت سے سمجھائے سختی کون کرتا ہے باپ ہو اور اولاد پر اگر وہ ضرورتا سختی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ہر آدمی ایک دوسرے پر سختیاں کرنے جائے گا تو پھر مصابازی ہوگی مارا ماری ہوگی اور کیا ہوگا محبت سے پیار سے آپ سب اسلامی بھائی جو دعوتیں سامی والے ہیں وہ بالکل اگر خوشکی ہے تو اس کو تری میں تبدیل کر دیں تراوٹ لائیں اپنے اندر اور سلام کو عام کریں تو آپ سلامتی میں خود بھی رہیں گے اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے تراوٹ کا ملتی ہے پیدان مدینہ میں مدنی کافلے میں مدنی کافلے میں واقعی جیدہ نیک ہے پریکٹیکل ہوتا ہے نیک ہے پریکٹیکل ہوتا ہے جب ہم نے شروع میں جب ہم نکلے تھے ہم اس کو بولتے تھے مجادہ رات دن کا مجادہ کرتے تھے کسی علاقے میں چلے جاتے تھے پہ ایک کی مطلب مجادہ ہوتا تھا میں کچھ اس لائے بھائی ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہم چلے جاتے تھے باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں ہم مجادہ کرتے تھے پھر ہم نیکی کی دعوت بھی دیں نکلتے تھے نیکی کی دعوت کی استعلابی نہیں تھی اپنے واضح اس طرح کی کوئی مضمون بھی نہیں تھی چاہ بولنا جا کر لیکن میں سمجھا تھا رہتا تھا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا دیکھو کوئی جگڑا کرے کوئی بہنس کرے تو اسے علجنا نہیں ہے کوئی سلام کر کے اگر باتیں شروع کرتے تو اس کو بھی پیار محبت سے جھڑنا نہیں ہے پیار محبت سے تو یار آپ بھی چلیں گے میرے ساتھ آئے آئے آج آجا آجا اس طرح آپ نے کوئی محبت سے لے جانا ہے دکان دار بولے آئیے تشریف ہے کہ چائے پیئے وہاں بھی نہیں بیٹھنا ہے یہ سمجھا چائے پی نکلے بیٹھ جاؤ گے پھر اپنی مغرب یعظان ہو جانے کی ہے اس طرح مغرب نکلتے تھے ہم میں خود بھی جاتا تھا ساتھ ہم لوگ نکلتے تھے تو دیکھا یہ تھوڑا سا وقت ہے اپنے یہ حکمت عملیاں ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے اور اسلامی بھائیوں کو ہم دکانداروں کو منتے کرتے دے ہاتھ جوڑتے دے خوش آمد کرتے دے ان کی یار آجاؤ 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 مسجد میں آجاؤ ماشاءاللہ رحم کھا کے آجاتے تھے لوگ ہمارے ساتھ تو اسی لیے کہ وہ نربی سے اگر ہم کوئی ہم بولیں کہ آجاؤ تو وہ بولے گا دکانداری کا ٹیم ہے تو ہم بولے آجاؤ تو دوبارہ بولے کہ مرنہ یار بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو سواب کا کام ہے نایار کاروبار کا ٹیم ہے تو ہم نے پھر اگر ہم کو خصہ آ جائے پیسوں کا پڑیئے تم کو دنیا دار ہو تم لوگ مسجد کا منع کرتے ہو تو پھر دعوت اسلامی کا کام ہم نے کر لیا گھر چھوڑا تھا یہ جو دکاندار ہے تو ہم نے آخر تھا کہ اس کے ساتھ رونی صورت بنا کر اس کو یوں ہی کرنا ہے کہ بولے بولے ملانہ جہا ہو جاتے ہوگے نہیں یار کوئی دندہ کرنے تو دندے گاٹے میں کادم گیر کے کڑے ہوگئے تب بھی ہم کو حاجزی کرنی ہے تو نربی سے اچھا اچھا کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں کہ اللہ آپ کو روزی میں برکت دے آپ ابھی مغرب کے نماز یہ اس مسجد میں پڑھ لینا خدا حافظ السلام وڑی تو پھر وہ سوتے گئے ملانہ بڑے سبر والے بیچارے ہم نے نے ایسا بول دیا پھر بھی انہوں نے مطلب جھاڑا نہیں ہم کو مو بھی نہیں بگاڑا مسکراتے ہیں سلام کرکے گئے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تو یہ سب دعوت ایسایم والے اس کو اپنا ہے مدنی کافلوں میں سبر کریں اپنے کورس کروں مدنی کافلہ کورس مدنی کافلہ کورس میں یہ سیکھنے کو بہت ملتا ہے تربیتی کورس بھی سیکھنے کو ملتی ہیں اس طرح کی ترقیبیں اس میں کئی انگارے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوں گے انگارے انگارے ہمیں یہ غصے والے مار ڈالوں گا کٹ ڈالوں گا کچھا کچھا کھا جاؤں گا یعنی کل تک ہی انگارے تھے تو یہ بیرب کی لادی بن گئے ہوں گے کافلوں میں سبر کر کے کورس کر کے اور اب ان کے غصے پر کافی تھنڈا پانی پڑ گیا ہوگا اور محبت سے پیار سے سمجھاتے ہوں گے ایسے ایسے مطلب پھڑے باز بدماش صحیح بولتا ہوں دعوت اسلامی میں آتے ہیں اسے ٹنڈے ہو جاتے ہیں نیکی کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں بیچار رہے ہوتے ہیں لوگ بنا بلا بھی بات ہوگا کہتے ہیں تو سہل لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوپڑی گھومیں تو پورے علاقے میں سناتہ کرتے ہیں مار ڈال کر کے فائرنگیں کر گیا لیکن نہیں کرتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس طرح کی کوئی شکایت آپ کو کبھی بھی نہیں ملی ہوگی کہ دعوت اسلامی والوں نے مطلب پھڑے بازیاں کی اور فائرنگیں کی اگر کی بھی ہوں گی تو بس وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہوگا ہر آئی مامہ پین لیتا ہوگا بازار سے لے کر محبت کرتا ہوگا تو محبت کرنے کی تو ہم سب کو اجازت دیتے ہیں اب کسی پر پابندی تو نہیں لگا سکتے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کبھی میرے کو نہیں دیکھا میں نے تو سنا کہ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہم سے محبت کرتا ہے مادہ نے چینل کا امائی تھی ہے یہ مجھے اس طرح بھائیوں نے بتایا لیکن نہ کبھی میری ملاقات ہوئی نہ کبھی فون پر بات ہوئی نہ کبھی آنا جانا ہوا نہ کوئی اس کی ظاہری طور پر امید بھی نہیں ہے کہ ہماری ملاقات ہو لیکن وہ محبت کرتے ہیں تو ہم بولیں گے بھائی تم اجتماع میں نہیں آتے ہو پہلے ہمارے یہاں گیاروین شریف کے گیارا اجتماع اٹینڈ کرو تین دن کے کافلے میں سفر کرو تو پھر دیکھیں گے کہ ہم بولیں گے تم دعوتی صاحب سے محبت کر سکتے ہوگی محبت کرتے ہیں جو بھی محبت کرے الحمدللہ تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ سب کو ویلکم کر اور دل گردہ بڑا رکھو اور خوشکی ختم کرو میں جب کافلے میں شروع میں جاتا تھا ایک ہی کافلہ نکلتا تھا میں خود لے کر الحمدللہ جاتا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ برد میرے کو ایک احساس میں حساس بہت پرانا مطلب بچپن جو حساس بہت ہوں طبیعت ہے میری یہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کو خراب لگ جائے گا تو یار یہ بزن ہو جائے گا تو میرے حساسیت کی آپ کو میں کل کا قصہ بتاتا ہوں کل ہی کا سہری کے وقت ایک قصہ ہی اپنا قصہ سنا رہے تھے میں پہلے یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا ساٹھ پیسٹھ ہزار روپے پہلے کماتا تھا تو اب یہ کاروبار میں اپنا بیچ دوں کیا کروں اب وہ شرن وہ بیچنے کی اجازت نکل نہیں رہی تھی کہ وہ کوئی شے نہیں تھی جس کو بیچا جائے کوئی اسی نکل نہیں رہی تھی پتہ نہیں کہ وہ اس کا کاروبار یہاں مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ میں چینل پر ہوں مدنی چینل ہے سب سننے میری زمان سے جائے پتہ نہیں اچھا نہیں جنہیں میں احتیاط کر رہا وہ ایک کام تھا جس میں وہ اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ ساٹھ پیسٹھ ہزار روپے میری آمدنی ضرور ہے تو اب میں میں نے اس پر پندرہ لاکھ روپے لگا دیئے تو کیا میں یہ بک سکتا ہے کیا اس کو میں بیچ دوں میں نے اس کو مطلب جس طرح مجھ سے بن پڑا کے جیسے کہ وہ شراب خانہ ہے کوئی توبہ کرے کے میں شراب کا بھئی کاروبار ختم کرتا وہی شراب خانہ میں کسی کو دے دوں کہ بیار تو شراب پلایا کریا میں چھوڑتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا بولو گیا بیار جائز بولو گیا اس کو کیا تو اس طرح میں نے سمجھانے کی ترقیب بنایت لیکن وہ مطلب ظاہر ہے کہ آدمی جب سرمایہ لگاتا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے دھائی مہینے مدنی ماحول میں ہوئے آئے ہیں وہ آگے آئے ہیں وہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہے ملک کے کوئٹا سے بتار دے میں آیا ہوں اب ایسے آدمی کو مطلب بینے کہ بھائی ظاہر ہے ویلکم ہے میں تو بہت خوش ہوا ان سے بہت متاثر ہوا یار اتنا جذبہ مل گیا یہاں کر ان کو کہ وہ مجھے نجائس کاروبار نہیں کرنا حلال روزی مگر مجھے پیشاتھ ہو چاہیے نہیں میں اس کو بیچوں تاکہ اس کو کہیں کاروبار میں لگاؤں اب اس پر میں نے جو جواب دی تو پھر وہ بات آگے پیچھے کسی نے کر دی کہ وہ وقت تھوڑا توازان بھی قریب آ رہی تھی مگر میں میں نے کہا میں حساس ہوں میں نے بولا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کہیں دل پر لے نہ لے اللہ نہ کرے شیطان بھیکا دیکھ دیکھ مورانہ کو مسئلہ پتا نہیں ہے تو اس نے گول گھما دیا بات بدل دی ان لوگوں نے بدلی میں نے دوسرے نے وہ بھی اپنے جگہ پر بیچارے غلط نہیں تھے کہ وہ ضرورت تھی تو اب میں اپنی حساسیت بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی وہ کام ختم ہوا جو اس نے بات کی میں فوراں پھر اپنے اس بات پر آ گیا تو میں نے اسی کو کہا کہ بھائی حالانکہ بھیڑ بہت تھی بھائی دیکھو توبہ پر قائم رہے نہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا مسکر آ کر میں نے اس کو تھوڑا تسلیہ دے وہاں نہیں نہیں میں انشاءاللہ یہ میری حساسیت بتا رہا ہوں کہ ورنہ میں بھی اس کو بھول جاتا اس نے بھی متبہ وہ بات بدل دی دی گسائے بھائی نے تو کہیں وہ دل پر شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پاورفل ہے اس کو گھما دیتا تو چلا جاتا تو اللہ نہ کرے الحمدللہ وہ بھی پکا معلوم ہو رہا تھا اور آج بھی الحمدللہ بیٹھا ہوا اس میں میں نے کچھ دیر پہلے نظر پڑی تھی میری اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو استقامت بچے پیار حبیب کے صدقے میں تو یہ میری حساسیت ہے کہ ہماری بعض وقت ایک مسکراہت کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اس کی نسلوں کو دعوت اسلامی والا بنا سکتی ہے اور کبھی ہماری ایک جھاڑ ایک ڈاٹ کسی کی نسلوں کو دعوت اسلامی سے دور کر سکتی ہے ہماری ایک مسکراہت کسی بے نمازی کو نمازی بنا سکتی ہے اور ہماری ایک بے رخی کسی نمازی کو نمازوں سے دور کر سکتی ہے اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں کیونکہ آپ کو آدمی دیکھتا نہیں آپ کی ذمہ داری سفید چادر ہے اس پر معمولی سا داغ بھی نمائی نظر آئے گا اگر کوئی شیوڈ آدمی پینٹ شٹ والا اگر روڈ پہ کھڑے اگر گالیاں بھی دے گا تو کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اگر ایک مذہبی آدمی امام او دھاڑی والا اگر وہ راستے میں جاتے ہوئے کھی 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 کر کے زور دوسرے ہنس کر یوں تعلیم ہے کسی بات کہی میں نے تو چار آدمی دیکھنے والا حالانکہ اس نے کوئی حرام فیل نہیں کیا لیکن چار آدمی بولے یار یہ مولانا حصہ یار چالو مولانا یار یوں بات اٹھے گا تو آپ کی بات نوٹ کی گالی والے کو نوٹ نہیں کیا لوگوں نے کیونکہ وہ شیوڈ ہے پینٹ شٹ والا ہے اور آپ نظر مذہبی حلیے میں آ رہے تو آپ کا یہ زور سے حصنا بھی اس نے گوارہ نہیں کیا تو اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو آپ کی بے رخی نہیں ہونی چاہیے میں جب عام لینے لگا کر ملتا تھا نا مجھے احساس ہوتا تھا کہ بیچارہ دو گھنٹہ کسی کے باری آئی ہوگی کسی کی تین گھنٹے زور سے یا بلکہ حصر سے تو بہت سارے آکے میں ڈی آتے تھے اور عشاء کے بعد بھی بہت دیر کے بعد ملاقات شروع ہوتی تھی ٹوکن بٹھتے تھے اور وہ وہ سلزلہ ہوتا تھا ملاقات کا ساری ساری رات بعد وقت باری نہیں آتی تھی ریئر لائن ادوری رہ جاتی تھی دوسرے شہروں سے گانیاں بھر کے آتے تھے لوگ میں کبھی کبھی مجھے اس کا تجربہ ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ گھنٹوں کا اس کے باری آئی اس کا جذبات ہوگا نہ کہ کچھ بولے ہم بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے وہ اگر لیکچر لے کے بیٹھے گا تو یہ ساری لائن ڈک جائے گی ٹریفیک جام تو اس کو وہ ہاتھ ملا ہے تھپکی ہاتھ ملا ہے تھپکی تو کوئی بیچارہ گفتگو کرتا تھا لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ میں مسکرا کر اس سے بات کروں کچھ بھی کروں مسکرا ہوں تو کبھی کبھی مجھے تجربہ مسکرا مسکرا کر زبردہ تھی کہ مسکرا ہاتھ ہوتی نہیں آئی تھی ہی سی تو کیا کرے آپ میں پھر بھی مسکرا تھا کہ کبھی کبھی یہ دکھ جاتے ہیں دو میرے تجربہ ہاتھ دکھ جاتا تھا مل مل گئے تو وہ میں اپنی احساس بتاتا ہوں کہ میں لیفٹ نہیں کر رہا ہوں گا تو یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا بزر ہو جائے چلا پھر نہیں آئے گا نہ ہوتے سامی کی طرف نہیں آئے گا اس کو اگر ڈانٹ پڑ گئی یا اس کو تجلی پڑ گئی اپنی یہ الٹی جھاڑنے والی مشکل ہو جائے گا میری میری اپنی کہ یہ کوشش ہوتی کہ اپنی ذات سے تکلیب نہ پہنچے لیکن پہنچ جاتی مار دھاڑ کرنا ڈاٹنا گالیاں دینا بجپن سے گالیاں کی عادت نہیں ہے جو ماں بہن کی نہیں گالیاں دیتے ہیں میں نے شد کبھی بھی نہیں دی ہوگی نہیں مطلب ہی نکولٹی نہیں ہے گالیاں دینے کی بھی گند گند گالیاں دیتے ہیں الحمدللہ اپنے مسئلہ یہ کہ اپنے جب کسی اچھا نہیں کر سکتا ہے برا کائی کو کریں تو اسے ملنسار باخلاق اور لوگوں کے خیرخواہ آپ بن جائیں محبت والے بن جائیں اور لوگوں کو آپ کی طرف سے راحت ملے لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کا ذاتی مفاد نہ ہوگی میں اپنا سرکل بڑھا ہوں گا اور اپنی واواغ نہیں اللہ کے دین کی برطری ہوگی اور علاق کلمت الحق کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کر ملنسار بن جائے مدینہ مدینہ ہو جائے ٹھیک ہے کوشش کریں اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے آدمی خوشک ہوتا ہے فطری طور پر لیکن کوشش کرتا رہے کچھ نہ گوش مطلب بھول جائے پھر یاد آجائے تو مسکر آلیں ملتے ہو محمود بھائی دوسرا جوز تھا وہ میرے مطالق تھا وہ سیلاف ذدگان اور ان سب کے لیے کچھ درد ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کچھ دکھانا چاہیے وظیفہ بتانا چاہیے دعائیں بتانی چاہیے تو ممکن ہے کہ اس وقت مدنی چینل شاہد انہوں نے نہ دیکھا ہو جس وقت وہ روحانی علاج بھی ہوئے تھے کافی عراد و وظائف بتائے گئے اور آج بھی مغرب کے بعد جو بیان ہوتا سراد و جنان کے حوالے سے بسم اللہ شریف کے حوالے سے کئی وظائف بتائے گئے تھے اور اس میں بالخصوص آفزدہ سیلاف ذدگان کے حوالے سے بھی مدنی بھول دیئے گئے تھے اس وقت میرے ہاتھ میں مقدت المدینہ کی مطبوع پندرہ سو ارتالیس صفحات کی کتاب فیدان سنت ہے فیدان سنت میں باب ہے فیدان بسم اللہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو چونتیس پر بسم اللہ رحمن الرحیم کی بڑی پیاری فضیرت لکھی ہے یہ تمام ذمہ دار اسلام بھائی بھی نوٹ کر لیں ایک سو چونتیس پیٹ نوہ ون تھٹی فور پر یہ لکھا ہوا ہے جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بار اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل اس رات شیطان چوری اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بھلا سے محفوظ رہے اللہ کہہ ہم سب کو اس ورد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پینٹیس ون تھٹی فائب پر یہ لکھا ہے اگر قحت سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسٹھ بار سکسٹی ون ٹائم اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھیں پھر دعا کریں انشاءاللہ عزبجل بارش ہوگی تو قحط سالی سے بچنے کا وظیفہ بھی اس میں لکھا ہے اور شیطان چوری اچانک موت ہر طرح کی آفت بلا مصیبتوں سے بچنے کا ورد بھی اس میں لکھا ہے مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا شہرِ خدا قرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرم تعدار مدین منور صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی قرم اللہ تعالی وجہ الكریم میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارز کیا ضرور ارشاد فرمائیے آپ پر میری جان قربان تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علی سلم ایسے ارشاد فرمائیے جب تم کسی مشکل نفذ جاؤ تو اس طرح پرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پس اللہ عزو جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا بیٹر اسلامی بھائیو جب بھی بیماری قرضداری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے عیزہ رسانی بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفد نا کہانی آن پڑے کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی بات سن کر صدمے پہنچیں کوئی مارے دل دکھ جائے ٹھوکر لگے گاری خراب ہو جائے ٹریفک جام ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے چھوٹی بڑی کوئی سی بھی بریشانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیج العظیم پرتے رہنے کی عادت بنا لیجئے نیت ساف ہوگی تو انشاء اللہ منزل آسان ہوگی مشکل کی آسانی کے لئے ایک عمل یہ بھی ہے قبل نماز جمعہ غصل کر کے پاک صاحب لباس پہن کر تنہائی میں یا اللہ دو سو بار اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لیجئے کیسی ہی مسیوط ہو دور ہوگی یا کیسی آجت ہو پوری ہوگی انشاء اللہ عزوجل اب ہفتہ بار اشتماع میں شرکت کرتے رہیے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیے بلکہ یہ فیدان سنت کا درس ہی اپنے گھر میں جاری کر دیجئے اسلامی بھائی اب دیکھیں میں نے فیدان سنت سفحہ نمبر 135 134 اور دیگر سفحہ سے پڑھ آپ کو کتنی پیاری برکتیں فضیلتیں حراد و وظائف بیان کیے ہیں تو تمام اسلام بھائی نیت کرے انشاءاللہ عزوجل فیدان سنت کا گھر بھی جاری کریں گے اچھا تو دوسرے سوال کا جواب تو ہو ہی گیا ٹھیک الحمدللہ نہیں یہ بیچارے درد والے سنت بھائی ہوں ان کو جذبہ ہوگا اور ان کو واقعی سے ٹکرے ہوں گے بد اخلاق سنت بھائی ہم سب کو مطلب انہیں کہ ہر آدمی کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کس بات سے کس کا دل مطلب ہے کہ ہم سے دکھ جائے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے سب کو مطلب احتیاط کرنی چاہیے ہماری باتیں لوگ نوٹ کرتے ہیں یہ زیادہ مطلب ہمارے لئے بہتر لغام ہے ایک بار ایک صاحب آئے تھے میرے پس تاجیر تھے وہ مجھے اچھا سکھا گئے پرانی بات بولے کہ میں تو مولانا کے بات جاتا ہوں یہ بھی میری طرح کہکے مار کے ہستے ہوتے میرے ساتھ ہم بھلے ہسے تم ہسے تو پسے سیدھی بات ہے ہم بھلے سلام نہیں کرے تم لوگ کیوں سلام نہیں کرتے اس طرح کے ہوتے لوگ جو نوٹ کرتے کہ واقعی عوام کو کوئی نہیں پکڑتا آپ خواس ہیں ابھی آپ نے دعوت دی بھابا آجا آجا فیضان مدینہ آجا ابھی برچی آئی بھابا ایک ہمار اسلام بھائی آپ کی دعوت سکھ فیضان مدینہ میں آگئے خیر مقدم کرتے ہم ان کا اللہ ان کو استقامت بخش ماشاء اللہ نظر تھوڑی آگے گونگونگ آپ دیکھ رہے اتنے سار ہوں ہیں تربیت آگے بھاس ہی بھابا یہ ہے آمین نہیں تو کوئی ایک پر بھی اگر آپ کی محنت حصول ہوئی تو بیڑا پار انشاءاللہ یہ سب اس لئے کوشش کر رہوں گے دیکھنے کی شاید کہ ہم ان پر ان فراد کوشش کریں ان سے ملو جلو ان سے ایڈریس لو ان کا نام پوچھے ان کو اس طرح ایک کا پتہ جل تھا وہ بیچارہ ملنے آئے تھا اس بھی ہن جان آئے ہوئے اب وہ میری ترغیب پر جو اس سے ملے اس کو نام پوچھے اس ایڈریس پوچھے غصے میں آگیا کہ میں دہشت گردوئے سب انکوائریا کر رہے تو اس نے حکمت ہے اگر ایک اس لئے سمجھا رہے سب اگر اس کو پوچھنا ہو سکتا گھبرا جائے نیا ہوگا تو اس لئے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق جو بھی تشریف لائیں اگر اپنے ماحول کے پہلے سے اگر واقف ہیں تو مشکل مبلغ وہی ہے سہیمانوں میں کامیاب مبلغ کہ جو اگلے کی نفسیات پرکھنے کی اس میں صلاحیت ہے کہ کس سے کس طرح بات کی ہے اب ایک دم سے جسے اس کو اپنے تحجد گزار بنانے کے لئے اور اس کو امامہ بھی بندوانے کے لئے داڑی رکھوانے کے لئے اگر اس ساری باتیں ایک ساتھ شروع ہوگئے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کر پہیں پہلے نماز ہی کے دعوت دیجئے اگر دم سے آپ بولو دھاڑی رکھ لو فلم درامے مت دکھا کرو گانے مت سنا کرو آدمی اس سے پھر گھورا جاتا آہا کر کے پھر بعض اوقات نکل جاتا مولانہ لوگ کچھ اپنے وہ گناہ چھڑوا کر اللہ تعالی سے بندوں کا تعلق جوڑنا ہے اس کے محبوب کے خدموں تک پہنچانا ہے سارے عمل کرنے جو ہم سے بن پڑے تو اس لئے وہ صرف دھاڑی رکھوانا منزل نہیں بھائی بعض ہوگا تو وہ بے نماز ہی ہوتا اس کو دھاڑی پڑھتا دھاڑی ہی رکھو بھائی اس کو پوچھو دیں نماز پڑھتا ہے پوچھے بھی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے اندازہ ہو جاتا پوچھنا نہیں چاہیے تو نماز کی تلقیم کرے آدمی تو موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ انفرادی کوشش کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلامی والے ایسے ہیں میرے 8-9 مینے ہو گئے میرے ساتھ حالات ہوئے تھے صلو خود خود کر لیتا مجھے دعوت اسلامی والے بھائی نے سمجھایا اور مجھے زندگی پارے میں بتایا اور میں اس کو دنگی کیا اور انہوں نے مجھے ترکیب بتائی گیا 12 دن کے کافلے میں چاہے جائے میں بارہ دن میں کافلے میں گیا یہ ترکیب ساری انہوں نے کی پھر وہاں سے آیا کچی دن کافلے کی انہوں نے مجھے کیا ابھی ایک کافلے بیٹھایا سمجھا گئے کہ میں بیٹھا ہوں سمجھائی انہوں نے کی دعوت اسلامی والا اگر مجھے زندگی تھی دعوت اسلامی والا نے چیز منہ کہتا دعوت اسلامی والا ہے میرا گھر مجھر سکھا مگر جانے اسلامی والا سبھان اللہ سنا آپ نے کہ ایک اسلامی بھائی اس وقت موجود ہوں اعتقاب میں تیس دن کے لئے بیٹھے ہوئے کہ جو خود کوشی کرنے والے تھے آٹھ نو مہینے پہلے اس میں کوئی اسلامی بھائی مل گیا اس نے ان کو سمجھایا محبت سے پیار دیا پھر تین دن سفر کروایا پھر مزید پیار دے تیس دن کے سفر کروایا پھر یہاں بھی لائیں بولا کہ میری جان بچا لی ان اسلام بھائیوں نے تو دعوت اسلام والے بہت اچھے ہیں اب یہ کہ ہر آدمی ہوتا ہے بعض ان کو بھی بچاروں بہت اخلاق ٹکرے ہوں گے وہ بھی اپنی یہ خبر درست ہو یہ بھی اپنی یہ خبر درست ہو تو ہوتا ہے تو الحمد اللہ مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر اب مکان ہے آلی شان اس میں لیٹرین ہے تو لیٹرین لیٹرین کیوں ہے گندی جگہ کیوں ہے یہ نہیں کہا جاتا بلکہ اچھی جگہ کتنی یہ دیکھا جائے اب جیسے کہ پورا بدن سڈول بدن ہے یہ مچھلی ہاتھ کی اور سب بدن خوبصورت ترقیب اب اس کو ہو گیا پھوڑا پھوڑا ہو گیا تو مکھی آ کر یہ مچھلی پہ بیٹھے گی گیا ادھر بیٹھے گی مکھی کہاں بیٹھے گی بھائی پھوڑے پھوڑے بیٹھے گی تو سمجھ جاؤ تو آدمی کی خوبی دیکھی جائے خامی پر پردہ ڈالا جائے تو اپنی اپنی سوچ چوتی ہے تو خوبیوں پر نظر رکھیں عیب جو کی نظر عیب جو کی نظر عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں انہوں رو کمال دیکھتے ہیں اب اصلاح کے لئے اگر کسی نے کہا کہ ان کو سمجھا دو یہ غلط کرتے ہیں تو میں جنرل بات کرتا ہوں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کرے اپنے سمجھائیں محبت سے محبت دیں تو بڑے بڑے غلط اور بڑے بڑے پھڑے بازوں کو دعوت اسلامی نے صدار کے رکھ دیا جن کو پولیس نہیں صدار سکی الحمد اللہ ان کو آ کر کہا کہا نکل گیا ایک بار مجھے یاد ہے کیماری میں میں بیان کر رہا تھا پہلے جب چوک اجتماع کر بیان کر رہا تھا بیان کے بعد عام ملاقات کرتا تھا جب کوئی پہرہ اور مسئلہ نہیں تھا ہمارے ملک میں بھی دیشت گردیوں کا کچھ سلسلہ نہیں تھا ایک آدمی آیا میرے پاس میرے پاس آتے ہی اپنے آپ کو مار رہا تھا وہ اس میں قبود مارتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے چیخ چک کے رو رہا تھا بھائی کیا ہوگی میں بس بہت میں نے گناہ کی میں بہت برا آدمی بہت برا آدمی بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پھر کچھ دیر کے بعد اس کی تسلی نہیں ہوئی ملنے پھر دوبارہ لائن دکھتے دی دوبارہ لائن میں پھر ملا پھر روئے کر یہ ہوا پھر وہاں کے علاقے میں یہ بتایا کہ یہ علاقے کا خراب آدمی تھا بدماش تھا اور ہم نے اس کو قصدا دعوت بھی نہیں دی تھی اجتماع کہ اس کو دعوت دیں گے آئے گا تو یہ اجتماع میں فساد کرے گا یہ اجتماع سے گزرا تھا اور بیان کی آواز کانوں میں کیا رس گھول دیا کہ یہ آکے بیٹ گیا اور اس کی یہ کیفیت ہم کو تاجیب ہو رہا کہ یہ وہ ہی آدمی ہے اتنا رو رہا پھر کیا ہوا پھر روز میں گھر پہ درس دیتا ہوں فیضان سنت کا اور پورا مطہ اپنا مدنی ہلیہ اس نے یہ بھی سیمپل مجھے دکھا دیا اس اب اللہ بہتر جانے اب تو میرے پاس تو آدمی آنی سکتا ملنے کے لئے آسانی پرانی بات ہے تو ایسے ایسے بدماش جن کو لوگ دے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلام نے صدار آئے اللہ تعالی میری دعوت اسلام کو نظر بس سے بچائے اس کے لئے کام کرتے رہے اور ملنصار بن جائے اپنی کمی بہت کمی ہے بہت کمی ہے پھول نہیں جائے کہ ہم بہت اچھے آدمی بہت برے آدمی سب سے میں سب سے انتیاہ ہو جاتی نا ٹینشن کی یا انتیاہ ہو جاتی غصے کی یا انتیاہ ہو جاتی تنگ دستی یا بیماری کی تو پھر یہ خودکشی کے لئے سوچتا ہے منہ ساری جنگ تو جینے کے لئے ہمیں جینے دو مرنے کے لئے جنگ نہیں لیکن اس میں بچارے بعد خودکشیاں کر ڈالتے ہیں تو غلط کرتے خودکشی حرام ہے یہ تو ایک واقعہ اور بھی ایک آدمی میرے پاس آیا دیکھ بار چند سال پہلے وہ بھی عام سا آدمی تھا دھاڑی ملڈا وہ میں پنجاب سے آیا ہوں اور میں بہت پریشان تھا میں میری کچھ پریشانی تھیں اور میں نے تے کر لیا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اور خودکشی بھی میں اکیلا نہیں کروں گا میں اجتماعی خودکشی کروں گا کوچ کا ڈرائیور تھا تو بولا میں ایسی کوچ اپنی بھرے پیسنجروں کے ساتھ کھائی میں ڈال دوں گا اکیلا نہیں مروں گا دنیا سے بیزار تھا لوگوں سے تنگ تھا میں سب کو مار دوں گا بولا میرے یہ پلیننگ تھی اس میں مجھے ملتان میں اجتماع ہوتا اپنا اس میں اجتماع کے لئے پیسنجر ملے میرے سے ان لوگوں نے کونٹیک کیا میں ان کو لادا لیکن یہ اچھے لوگ تھے میں خودکشی نہیں کی خیر مفہوم مطلب اس کے نصیب تھے اب اس اجتماع میں اتفاق خودکشی کا علاج خودکشی کے علاج کا بیان ہوا تو میں سنا میرے لئے بیان ہو رہا تو میرا دل بدل گیا میں ڈر گیا میں خودکشی کروں گا تو حرام موتے یہ عذاب ہے وہ عذاب ہے میں در گیا میں نے توبا کر لی میں آپ کے پاس صرف وہاں سے آیا ہوں دعا کروانے کے لئے میں نے معلومات کی کس نے بیان کیا گیا آپ کا مجھے پتہ ملا ہے میں آیا ہوں دعا کروانے کے دعا کی بیچارہ نے اچھے نیت نے اس کو کروائی چلا کی تو الحمدللللہ دارہ پریشانی ہوگی صحیح ہوگی پریشانی بھی بچارے گی اللہ ان کو بھی سکون بخشے اور توبہ پر استقامت بخشے تو انشاءاللہ دونوں جہان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ ایک موبر لے کے دعوت اسلامی کی ملن ساری مسکرات کی مدنی بہار آپ کو سناتا سبحان اللہ وہ اسلام بھائی کی ریکارڈ آواز کہ ایک دفعہ میں کچھ جا رہا تھا تو راستہ ممیر موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے کسی اسلامی کے پیچھ جا رہے تھے انہوں نے دونوں ہاتھ اتھا کر مسکرات کر مجھے سلام کیا پس ان کی ادا مجھے اتنی بسر کی اس وقت سے میں اپنے چہرے پر داڑی سجالی حاجی ہنی بلو رحمت وقت وصال فرم آگے شہید ہو گئے پنشتر پاک میں تو یہ باپا کی مسکرات کا نتیجہ تھا ان کو نے نماز کی بھی ترغیب دی تھی وہ پہلی ملاقات میں تو جانتا بھی نیتنگو وہ ہم کھڑے ہوئے تو یہ پیچھے آگے آپ کو جگانے کے لئے بھیجیں گے دعوت اسلامی نہیں بنی تھی دعوت اسلامی کے پہلے کی بات تو جب فجر کے لئے اسلامی بھائی کو میں نے بھیجا ان کو جگانے کے لئے تو یہ پہلے سے جاگ کر اس کا انتظار کر رہے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے بیچارے نشتر پارک میں جو ہمارے دماغ کا ہوا تھا تین چار سال اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ وآلہ محمد بابا بعض وقت یہ اپنے ور اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کوئی گھرے لئے پریشانی ہوتی ہے کاروباری ہوتی ہے قرضوں کے پریشانی ہوتی ہیں کوئی بیماریاں ہوتی ہیں بعض وقت ایسی بیماریاں پیٹ کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے اب اس میں مسکرات وہ بولا ہے مسکرات تو مسکرات ہوتی نہیں ہے اب کہاں سے پیٹی مطلب کے مارا ماری کر رہا اندر میں اب ایسی صورت میں کوئی دو چار اسلام سامنے آ جائیں اور کوئی بیچارہ مبالک اتنا پریشان تھا تکلیف ہو رہی تھے اب اس نے موہ نہیں دیا بلکہ موہ اس کا موہ ہی بگڑا ہوا ہے تکلیف ہو رہی اس کو ایسی صورت حال میں کیا ہونا چاہیے اگلے کو کیا دین اکنا چاہیے اسلام بھائی کو اسٹم بھی کیا کرنا چاہیے باتوں کا نہیں دے پاتا بابا موہ پریشانی ہوتی ہے کیا فرما دیا بجائے مطلب اگر نا بھی مسکرات تو شریح حکمت ویسے بھی نہیں لگے گا مسکرا کر کوئی ملنا واجب تو نہیں مسکرا اگر کسی نے ہاتھ ملا ہے تو نہیں مسکرا گناہ گار تو نہیں مسکرا تو اچھی بات تو اس لئے وہ اگلے کو بدزن ہونے کا تکی نہیں بدزن ہونے اس کے ہماقت ہے کہ میرے مسکرائے کوئی نہیں تو بھائی تیرے کوئی تنخواہ دا رہے مسکرائے مسکرائے نہیں کی کوئی تم نے اس کو دیاری باندھ رکھی کہ مسکرا کر ملے تم سے تم مسکرا لو تو مسکرانے کی ایک فضیلت ہے سواب کا کام ہے لیکن گناہ گار نہیں نہ کوئی اس نے حق العبد تلف کیا بھئی بندے کا حق مار دیا آپ سے معافیہ مانگ تابع کہ میں مسکرانہ رہ گیا تو بیمار ہے اور ہو سکتا اس کو سواب ملے اس کا لیکن یہ بدزن ہونے والے کی چار سو بیس فیصد غلط یہ چار سو بیس یہ بولیں گے جب رونگ نمبر لگے گا تو چار سو بیس اور مدنی نمبر کو ایک سو بارہ یہ چار سو بیس فیصد اس کی غلط یہ کہ کوئی نہیں مسکراتا اس سے یہ بزن ہوتا لیکن اب مبلغین اور اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسکرانی کی عادت رکھیں ایک بار میرے کو سخت بخار آیا تھا اور میں گھر میں پڑا تھا بخار میں ایک تو تھا اپنا قریب کا کوئی ملنے جلنے والے اس دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی شروعات کے دن تھے تو وہ ایک پارٹی کو میرے پاس کوئی اس کا دوست تھا ہو بھی تو وہ میرے پاس لیا آیا تو میں نے اس کو میں اپنی دن میں تھا میں نے وہ بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیا وہ جو اس کے ساتھ تھا وہ پھر جو میرے سے پہلے سے ترکیب اس نے مجھے بتایا گیا یہ جو میں لائے تھا میرے دوست تھا نوجوان تھا وہ کتنا مال دار کیا تھا مجھے اس کا کوئی خاص تھا وہ پارٹی اس لیے شروع ہو گیا ایسا نہیں میری عادت شروع ہو گیا تو اس نے بتایا جو اپنے ترکیب کا تھا ملنے جلنے اس نے بولا کہ میرا دوست تجرب کر رہا تھا بولا یہ بخار میں پڑا تھا اور یہ تو ہم لوگوں کو سمجھا رہا تھا بیماریوں کے فضائل بیماری ہے تو یوں سبر کرنا چاہی نہیں اس کا یہ سواب ہے اور اپنے سے پھوڑیا بھی برداشت نہیں ہوتی اس طرح مطلب یہ رکھ خرچہ دی حج کا میں نہیں مانگا تو اس حج پہ بیج دو میری تو معید ہو گئی مدینہ ہو گیا میرا تو میں گیا حج پر اور اس میں کچھ رقم بچی بچ گئی تو میرا تو میں حصص آدمی گئی بچی تو یہ اپنی نہیں ہے اس نے حج پہ بیج جو تو جو رقم آپ یا تو فارم میں تو رقم جمع کروانی پڑتی ہے تو کچھ بچ گئی رقم تو میں نے اس کو بچ گئی بچ گئی بہت شکریہ مجھ حج پر بیجا مدینہ بیجا یہ اور پتہ سی روگ چلے اس کو بلو گیا یہ عمرہ کر لے اس پتہ نہیں میں نے ساری نشانیاں بتا نہیں سکتا وہاں جا کر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو اس نے اچھا لیاز اس میں اندر آتا ہے گرمی ایسی لگا اس نے آپ کے لئے اس نے اسی لگوا دیا دنیا بھی برکت دینی برکت مسکرات میں مدینہ مدینہ اب میں سو بڑا چڑھا کے بی بھار بخار بھار چڑھا رہا ہے میں مو پھولا لیتا آج کل ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی مریض ہو بھی نہ اچھا خاصا ہنس بول رہا ہے آپ کی طبیعت بخار تین دن سے بخار نہیں چھوڑا اپنے ایک دن مو بنا کر مریض بن جاتے ہیں ہماری پوزیشن یہ ہے تو خیر بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی تو بڑی شان لوگوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے پھر اپنے مو سے کچھ نکل جائے گلا شکوا تو پھر ثواب چلا نہ جائے وہ ان کی شان ہم لوگ ہیں کہ کچھ پھوڑیا بھی ہو جائے کوئی پھوچھے کہ کیا تو نے پھٹی باندھ رکھی انگلی میں پھٹی بھی بڑی باندھ دیں معمولی فریکچر ہوگیا پورے پاؤں کا پلس تر ہو دے لوگ سمدھر دی کریں گے دعا کرو یار سہی ایک بار میں کسی ایزادت کے لئے گیا اس طرح بھائی کے بھائی کی تو وہ اچھا خدا بیٹھا اتفاق اس کی بیچار کے نصیب شاہد وہ بیٹھا ہو دا اچھا میں جیسے ہی پہنچ ایک دم لیٹ گیا اور چادر دار لی میں سمجھ گیا ڈراما ہو رہا بیمار لیکن وہ ایک دم مریض بن گیا سمجھے تو بیلکل جب مرس کی بات کر آواز کمزور کر لے گا تھوڑا سانس جلدی دلے گا اگلے کو اپنی انپریشن پڑھے گئے بیچارہ ہے بیمار کیا یار وہ کیا دے دے گا نہ وہ دبا دے گا نہ دبا دلوائے گا نہ بیماری دور کرے گا تو ہم لوگ بیماری یا تکلیف آتی ہے تو جب کسی کو اظہار کرتے ہیں یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم اس کے سامنے بیماری والا انداز پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کہ میں بیمار ہوں ہم دردیاں لینے کے لئے اللہ تعالیٰ کرم فرما ہمارے حال پر یہ گلت تو نہیں ہے اگر کوئی سا کرتا ہے تو اس کا دل کوش ہوتا ہے اور کرتا ہے تو تو مزا جاتا ہے بچے سکھاتے رہتے ہیں بچوں کو معمولی بھی اگر خالی نشان بھی پڑتا ہے تو میرے کوئی بعض بچے ہلے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی خراش بھی ہوتی نمائہ کر کے کھول گئے مجھے دکھاتے ہیں میری عادت ہے نا بچوں کو بھی میں دل جو ہی آپ کے پاس آپ کے بچے نہیں بیٹھیں گے میرے بچے نہیں ہوتے یہ اس طرح بھائیوں کے ہوتے ہیں بچے ہم طور پر جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں عموماً میرے نہیں ہوتے میرے بچے تو بڑے ہو گئے کبھی یعنی میرے بچے یا میرے نواسی یا وہ کم ہوتے ہیں میرے بچے یا دوسروں کے بچے ہوتے ہیں میرے بچے میں کسی نہیں لگتے بیٹھتے ہیں محبت سے تو میں جسے یہ دکھائیں گے اے اللہ کسے لگ جا آپ کو چھو بہت وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کو ریسپونس مل جاتا ہے نا اب وہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ لفٹ ہی جگر آگے تو آپ کو دھوڑی دکھائیں گے میرے کو دکھاتے ہیں اپنے اببا کو شاید نہیں دکھاتے ہیں اببا بھی لپنی گھر آتے ہوں گے تو بھاگ بھاگ کے مجھے دکھاتے ہیں پاؤں پہ لگا ہوا پاؤں اٹھا کے دکھائیں گے کچھ ہو گیا میرے کو ہم گردی سب کو اچھے لگتے ہیں تو یہ دکھاتے رہے نا اپنے یہ بچے ہم کو سکھاتے ہیں گویا کہ یہ ہم لوگوں کا کام ہے تمہارا دندہ نہیں ہے اپنی تکلیفوں کو اظہار کرنا تم لوگ صبر کیا کرو ہم بھلے دکھاوے ہمارے پاس کلم نہیں ہے ہم مرفوع القلعہ میں کلم اٹھا ہوا ہے تو جو اپنی مصیبت یا گھر میں جو آئی مصیبت گھر والوں کی مصیبت پریشانی مشکل یہ چھپاتا ہے اس کے لیے یعنی کہ وہ مغفرت کا حق دار ہو جاتا ہے فیضان سنت جلد اول صفان عمر دو سو تیرہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم امم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما ہے جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپا کر رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے تب یار آپ کو نزلہ ہو گیا دنیا دیکھ رہے گا وہ آکچی آکچی کر رہے ہیں پھر بھی اگر بولنا ہے کہ نزلہ ہو گیا نزلہ ہو گیا تو یار یہ تو ساو موقع نہیں اس کا بالکل ہی موقع نہیں آپ چاہتے ہیں پتا تو پتا چل چکا ہے خاصی ہو گیا ابھی ٹھان 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 لگا ہوا تو آپ کا پھر بھی بولتے ہیں مجھے خاصی ہو گئی تو بلا ضرورت بھی لوگ بولتے ہیں بولا تو گناہ نہیں ہے کسی نے اپنی مصیبت یا پریشانی ظاہر کی بلا وجہ بیماری ظاہر کی بلا وجہ گناہ نہیں ہے فضیلت چلی جائے گی اب علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس گیا تو بتائے گا تو ہی نا مجھے یہ تکلیف ہے یا دعا کے لئے کسی کو بول رہا تکلیف بتائی تو دعا کے لئے بیچارہ بول رہا ٹھیک ہے اس نے تکلیف بتا دی لیکن یہ کہ مینا اس کے لئے گناہ نہیں ہے میں سب علاج ضرورت بھی بتا ہے کہ مجھے ہر اتنے دن سے بخار آ رہا ہے کوئی گناہ نہیں فضیلت تو اس لئے کوشش کی جائے کہ حد تل امکان اظہار نہ کی جائے کہ میرے گھٹنے میں درہ دے تو میری پیٹ میں درہ تو میرے پیٹ میں دکھ رہا ہے کیا یار یہ کیا کر دے گا زیادہ تھوڑا مو بنا لے گا خلاص پھر پتا ہی پھر کیا کیا حصرہ ہوگا اس کو کیا صدمہ یار اس لئے وہ بار بار بلو ایک بار ہو تھوڑا اظہار کرے گا ہم در دیگا اچھا نہیں نہیں ہمت رکھو یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے یہ دوسرے دن وہی آپ کیسٹ بجا ہوگے کسٹ بجا ہوگے میرے کو پھر وہ لفٹ بھی نہیں کرائے اس کو پڑھی ہے کہ کسی کا دکھ بٹا ہے اور سنے تو اس لئے کسی کو نہ بتانے میں آفیت ہی آفیت ہے تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گا تو اس لئے سبر تو اسی صورت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو نہ بتائیں جائے بلا حاجت تو کم از کم فضول تو بتانے میں بہت زیادہ احتیاط کریں تو اب امراض کس کو نہیں ہوتا ہے اب جیسے بوڑا آدمی ہوتا ہے بوڑا آدمی تو بغیر بیماریوں کے بیمار ہوتا ہے اب میں اپنی جیسے گنوانا شروع کر مجھے یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے ایک بار آپ کو تھوڑی حمدر دیو گی دوسری بار اپنے دکھڑے ہوتا ہے کام کی بات کرے تو کچھ سنیں اس کو اب بوڑا ہوں آپ کے سامنے ہوں اب بوڑا آدمی ہوں تو وہ ہوگا کچھ نہ ہوگا تو ہونا ہی ہے بوڑا آدمی اور جوان آدمی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ تو بغیر نہ وہ چل سکتا ہے زیادہ نہ وہ آپ کی طرح بھاگ کر سیڑھی اتر سکتا ہے نہ وہ دوڑ سکتا میں دوڑ بھی نہیں سکتا میں ٹھٹھٹھٹھٹھ کر کے سیڑھی بھی نہیں اتر سکتا ایک بات ہے سمجھانے میں اب بھی یہ رونے رونا شروع کر دوں گا دوڑتا ہوں تو سانس لگ جاتا دوڑ سکتا ہی نہیں دوڑتا ہوں کیا میں دوڑ ہی نہیں سکتا دوڑنے پر قدرت ہی نہیں ہے بولتا ہوں نا بوڑا ہو جائے لیکن یہ کیا آج بات نکلے تو میں نے بتا دیا آپ کو تو یہ بوڑا جو ہوتا ہے اس کو تو تکلیف میں تکلیف ہوتی ہے بیماریاں یوں ہوتا ہے کیوں بتائے یار یہ بتائے گا تو خمقہ پسے گا ثواب ضائع ہو جائے اس لئے آفیت بند مٹھی لات کی کھل گئی تو کھاپ کی کوشش کریں کہ نہ بتائیں ثواب پر ڈن کریں بتانے میں یہ کہ اس کی تھوڑی سی ہمدر دیا مسکرات تھوڑی تسلی اور نہ بتانے میں مغفرت کی بشارت ہاتھ کس پہ رکھیا دیں مغفرت کی بشارت پر یہ ہاتھ رکھیں اب یہ کہ کیا ڈن کس پہ کریں اب میری جیسے کہ اب تو طبیعت لکھر میری الحمدللہ مطلب دھکیر کو بھی وہ آواز تو بیڑھ ہی آتی ہے مجھے بھی نہیں پتا کیسے بیٹھ گئے ورنہ میں بیسے گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہوں یہ چار گھنٹے کو میرے میرا کارنامہ نہیں ہے الحمدللہ میں نے محرم الحرام کی گیارویں شب آشورہ گزارنے کے بعد جو گیارویں شب آتی ہے اسی فیضانہ مدینہ میں ساڑھے سات سے پونے آٹھ گھنٹے مدنی مذاکرہ ٹن کیے شاید کسی کوئی تھا اس میں تھے ساڑھے بلکہ پونے آٹھ گھنٹے لیکن میں اس میں ایک بار اس تنجا کے لئے اٹھا تھا پشاپ پانی وغیرہ کر کے وضو کر کے واپس آیا تھا ایک بار تو یہ میرا وہ اس سے بڑا تھا میں نے شاید چار چار گھنٹے تین تین گھنٹے ساڑھے تین تین گھنٹے بیان بھی کیا ہے کھڑے کھڑے بیان کی میرے کوئلے اسے اللہ یاد پڑتا ہے آشورہ کا بیان بیان شہدت کربلا کا بیان یہ اپنے گھانچی پڑھے میں الحمدللہ تو میں آدھی ہوں میرا میری آواز اس طرح بیٹھنی تو یہ ایک اتفاق ہے تو وہ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ قدر اللہ وما شاء فعل یعنی جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہوا یعنی کہ جہاں تک دنیا بھی اعتبار سے جسے کہ کباب سمو سے تو میں نے نہیں کھائے وہ تھنڈا پینہ تو وہ میں نے نہیں پیا میٹھی ڈش تو میں نے نہیں کھائی بریانی تو میں نے نہیں کھائی چاول تو میں نے نہیں کھائی اویلی گزہ وہ میں نے نہیں کھائی میں نے بالکل نورمل جو آپ دیکھتے ہیں وہ کھائی عموماً دیکھتے ہیں میرا اس پہ بھی دیکھتے ہیں آپ کیا ڈال ہوتی ہے سبزی ہوتی ہے روٹی ہوتی ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں میری گزہ تو اس میں یعنی کہ کوئی ایسا گلے پر ایفیکٹ کرنے والی چیز مجھے بظاہر یاد نہیں آرہی کہ جو آواز کو بٹھا دے اگر یہ چار گھنٹے بیٹھنا آواز کو پکڑ کے بٹھا دے تو یہ بھی میرا پہلا موقع نہیں ہے تجربہ ہے میرا تو جو زیادہ اس طرح بیانات کرتا ہے یا نات خوانی میں ناتیں پڑتا ہے یا جو مجمع لگاتے ہیں بزاروں میں صلاح جیت بیٹھتے ہیں مجمع لگاتے ہیں چیخ چیخ کر تو اس طرح کا جو بھی زیادہ اس طرح آواز نکالتا نا کس کے جو اس کے کوئے پک جاتے ہیں یہ کوئے ہم لوگ میمنی میں کاکڑا بولتے ہیں کاکڑے آپ لوگ کوئے ٹونشن یہ ٹونشن میں سمجھیں گے شاید ٹونشن اس کے پک جاتے ہیں تو جب یہ پک جاتے ہیں تو پھر ان کی آواز ایسو کی عام طور پر نہیں بیٹھتے وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں آپ بولو گے تو اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ زیادہ دیر انہیں یوں باتیں کر لوگے نورمل جو باتیں آپ وہ کر لوگے لیکن انہیں مائک پر بیٹھ کر اور گرجدار انداز میں آپ نہیں بول سکو گے آواز فوراں آپ کی پھٹ جائیے بیٹ جائیے نات شریف کی عادت نہیں ہے تو آپ زیادہ دیر تک نات شریف نہیں پڑھ سکو گے دیکھیں جو منجے ہوئے نات کھونے گھنٹوں پڑھتے ہیں تو خوش نہیں ہوتا ہوں تو ہی قوے پک جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ میں تو آج سے دوڑی بیان کرتا ہوں دعوات سمی کے پہلے سے بیان کرتا ہوں میرے قوے بھی مجھے زنگالی میں پکی گئے ہوں گے پھر کب پکیں گے اب بڑھا تو ہو گیا بھولتے بھولتے ہر جوانی سے بھول رہا ہوں اب یہ کیوں ہو گیا گلا بیٹ گیا تو یار یہ یوں ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا فلان کائک ہو یارب تیرے ہو کیا پتا کیوں ہو گیا قدر اللہ وما شاء فاغل اللہ نے جو مقدر کیا وہ ہوا مسلم شریف کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر یوں نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا اس طرح کہ وہ لاؤ لاؤ مانے اگر تو ایسے مواقع پر یہ اگر جب آتا ہے لاؤ اگر تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے عام طور پر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے اپنے اس میں وضاعتیں کرتے ہیں فلسفہ جھاڑتے ہیں اللہ تعالی نے جو کیا فلا مرض لگ گیا لگ گیا اس کا لگ گیا تیرے ہو کیا پتا اس کا لگ گیا اس کا لگا تو اس کو کس کا لگا تھا اس کا لگا اچھا اس کو کس کا لگا تو قدر اللہ وما شاء فعل شاید عمیل سنت کے یہ واقعہ یاد نہ ہو جو عمیل سنت اس وقت ارشاد فرمائے ایک مرتبہ عمیل سنت کے ساتھ عذر تھا تھوڑا سے ایک پاؤں پر وزن وہ یوں چل رہے تھے کہ ایک پاؤں پر وزن کم ایک پاؤں پر وزن زیادہ اب میں ششو پنج میں تھا پوچھو نہیں پوچھو پوچھو نہیں پوچھو خیر حمد کر کے میں نے عرض کر دی باپا کا خیریت تو ہے آپ کے پاؤں میں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ تیلے مسکرائے اور مسکرائے کر آپ نے فرمایا ہے میں چاہتا نہیں تھا کہ یوں کسی کو پتا چلے یا بتاؤں پھر آپ نے یہی روایت بیان کی کہ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاؤں میں درد ہے تو آپ زیادہ کیا کروں تو آپ ہم درد نہیں کروگا اچھا تو لگے گا خوشی تو ہوگی لیکن اب میں آپ کی ایک طرف سے ہندردی اور ایک میری نفس اور میری خوشی ہے اور دوسری طرح یہ مقفیت کی بشارت ہے میں کس پر آت رکھوں اس لئے میں نہیں بتا رہا تھا تو الحمدللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ذاتی طور پر خود دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم عمل کریں اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں کہ یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے لطف بہت آتا ہے سرور بہت آتا ہے بزرگوں کے واقعہ سنتے ہیں بہت سرور آتا ہے لیکن کاش ہمیں عمل نصیب ہو جائے کہ ہم جو سنتے ہیں ہم وہ کرنے کے لئے کچھ کوشش کریں زمانہ کوشش میں کوشش میں ہی آ جائیں کبھی ترک ہو جائے گا پھر یاد آ جائے پھر کر لیں الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ماہ رمضان اور مسجد کا یہ پاکی زماحول ہے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے اندر ضرور تبدیل ہی لیں گے صلو علیہ العبیق صلو اللہ علیہ وسلم